نمسکر میں اسدرزوی آج ہم بات کریں گے اتر پردیش کی رائع نیتک استیتی کے اوپر اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے جو کانپور میں حال میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک ارتکمر ہٹاؤ ابیان کے دوران دو محلاؤں کی موت ہو گئی اس کے علاوہ جو رائع نیتک پرستیتیاں بدل نہیں ہیں اتر پردیش میں جس طرح سے رامچنیت مانس ایک طریقے سے رائع نیتی کے کیندر میں آیا ہے رامچنیت مانس کا مدہ جو ہے ساماجک نہیں آئے کہ مدہ کو لانے کی جو کوشش کی جاری ہے ویپاکش دوارہ ستہ کے رائع نیتی کے کیندر میں اس کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے حال میں ہوئے انویسٹر سمیٹ سے پردیش کو کیا مل سکتا ہے یا کیا امید اس سے کچھ کی جا سکتی ہے ہمارے ساتھ ہیں کومنیس پارٹی آف انڈیا مارکسوادی کی نیتا سوباشنی علی سوباشنی جی سواگت ہے سوباشنی جی آپ کانپور سے سانسد بھی رہی ہیں اور کانپور میں بھی ایک انسیڈنٹ دیکھنے کو ملا جس میں یوگی ادیتات کا جب بلڈوزر وہاں پہ جاتا ہے تو دو محلاؤں کی جل کے موت ہو جاتی ہے کیا کچھ ابھی تک اس میں وہاں پر ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک اس کے لیے کیا قدم اٹھائے ہیں دیکھیں یہ گھٹنا تیرہ فروری کی ہے اور اس میں کوئی اتکرم اور ابھیان نہیں تھا یہ انہی لوگوں کی جھوپڑی کو توڑنے کے لیے پورا کیا گیا اور اب کافی باتیں سپشٹ ہوئی ہیں جو باتیں بتائی جا رہی تھیں وہ بلکل جھوٹی ثابت ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ کہا گیا کہ ان کی جو مڑیہ تھی وہ گرام سماج کی جگہ پر بنی ہوئی تھی لیکن جو ان کے اوپر کیس ہوا ہے ایف آئی آر ہوئی ہے وہ انہی کے دور کے رشتدار ہیں انہوں نے یہ دعویہ کیا ہے کہ وہ جگہ ان کی بوہ کی ہے اور بوہ کے نام سے انہوں نے اس کا دعویہ بھی کیا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کی ہے اچھا یہ بھی سب لوگ مان رہے ہیں وادی بھی مان رہے ہیں کہ یہ لوگ کم سے کم پندرہ بیس سال سے وہاں رہ رہے ہیں اور کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اب جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اسی مڑائیہ کے بغل سے ایک سڑک نکل رہی ہے اور اس سڑک کی وجہ سے اب اس سمین کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اسی لیے جو یہ وادی لوگ ہیں جو دبنگ قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اب یہ پوری کوشش کی ہے کہ پرشاسن کو ملا کر کے ان کی مڑائیہ ہٹائی جائے اور وہ قبضہ کر لیں اس جگہ یہ گرام سماج وغیرہ کی جو بات کی جاری وہ بالکل غلط ہے اب یہ بھی بات سہی ہے کہ ان لوگوں کا یہ گھر تھا وہ کافی پکا بنا ہوا تھا پہلے ایک مہینے پہلے اس کو توڑا جا چکا ہے اور یہ لوگ وہاں کی جو ودھائک ہیں شریمتی شکلہ ہیں وہ مہلا کلیان منطری بھی ہیں اس سرکار میں ان سے وہ ملے اور انہوں نے ڈی ایم سے بات کی یہ لوگ ڈی ایم سے ملنے گئے ڈی ایم نے ان کو بلکل مطلب کسی طرح کی توجہ نہیں دی اور لوگ کہتے بھگا دیا جو بھی ہوا اور یہ واپس چلے آئے لیکن یہ وہیں رہے جہاں پر ان کا گھر توڑ گیا گیا تھا وہاں پر انہوں نے وہ ہی ایٹوں کی دیوار بنا کر کے اس کے اوپر چھپر چھوا کر کے اسی میں رہ رہے تھے پھر ابھی تیرہ تاریخ کو پھر ایس ڈی ایم اور تھانے کا ایس او اور یہ جو پریوار کے وہ جو دبنگ لوگ ہیں اور پولیس یہ سب وہاں پر گئے جب وہاں گئے تو ان لوگوں نے مطلب جو بھی منت سماجت کی اور اس کے بعد یہ سب گھر کے اندر چلے گئے اور گھر کو انہوں نے بند کر دیا اب آگ لگ گئی اس میں اندر سے لگی باہر سے لگی اس کا کچھ ابھی پتہ نہیں ہے تو وہ جو باپ تھا اور اس کے دو لڑکے وہ تو کسی طرح سے نکل آئے لیکن ماں اور بیٹی اندر پھس گئے اور چلہ رہے تھے جو پولیس پرشاسن اور سارے لوگ تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کی مدد کریں اور ان کو نکالیں انہوں نے بلڈوزر ہی چڑھا دیا اس کے اوپر نتیجہ یہ ہوا کہ آگ میں تو وہ جھولس ہی گئے تھے کیونکہ باپ اور بیٹوں کا بھی سب برا حال ہو گیا آگ میں وہ بچانے بھی گئے تھے لیکن جب بلڈوزر چڑھا تو وہ تو پورا ان کے اوپر ہی گر گیا اور وہ دونوں جل کے مر گئی وہیں مطلب اسی جگہ پر ان کی موت ہو گئی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گرام صفحہ کی بات سرکار کی طرف سے کیوں کہی گئی جب وادی بوا کی زمین کے نام پر اس کو کلیم کر رہے ہیں دوسری بات یہ ایک پریوارک جھگڑا تھا پریوارک جھگڑا کوٹ میں تیہ ہوتا اس میں پولیس پرشاسن یہ سب کیوں گئے ان لوگوں کے ساتھ ان کا قبضہ ہٹانے کے لئے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب دیکھ رہے کہ آگ لگ گئی ہے تو بچانے کے بجائے ایک پرشاسن کا کام ہوتا ہے کہ جو جس کی جان خطرے میں ہے اس کو بچائے اس کے بجائے انہوں نے بلڈوزر اس کے اوپر چڑھوا دیا تو یہ بہت بڑا مدہ بن گیا ہے اور پورے کانپور میں آس پاس کے گاؤں میں لوگ بہت ہی زیادہ غصے میں ہیں اور یہ جو بلڈوزر کی راجنی تھے اس کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے کہ اس میں نیائے نہیں ہے انیائے ہو رہا ہے اب اس کے بعد جو حلہ مچا خیر وہ سب سے پہلے تو جو بلڈوزر چلانے والا جیسی بی جو ڈرائیور تھا اس کو بند کر دیا اس کی کیا غلطی ہے اس کو تو جیسا آدیش دیا جا رہا ہے اس کو ویسا وہ کر رہا ہے اب وہ جو لیکھ پال ہیں وہ بھی ایرسٹ ہو گئے ہیں لیکن ہم لوگوں کی مانگ ہے کہ جو وہاں ایس ڈی ایم موجود تھے جو وہاں دروگہ موجود تھے اور یہ جو دبنگ پریبار کے لوگ موجود تھے ان کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے ان کو بھی جیل جانا چاہیے کیونکہ یہ سب ان لوگوں کی موت میں کے لیے ذمہ دار ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ شروع شروع میں تو یہ ہوا کہ سرکار بہت سمویدن شیل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن جو مہلا منتری ہے جو وہاں کی ستھانی ویدائیگ بھی ہیں میسیس شکلا ان کے پتی ہیں شکلا جی وہ بی جے پی کے بڑے نیتا ہے اور انہوں نے تو اتنا گندہ بیان دیا ہے دو دن پہلے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عورتوں کی تو نیت ہوتی ہے اپنے آپ کو آگ لگانے کی مطلب یہ ان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے آگ لگانے کے اب یہ کتنی آپت تھی جنگ بات ہے یہاں ہم لوگ ستی پرتا کے خلاف لڑ رہے ہیں اس کے خلاف قانون بن رہا ہے دہیج کے لیے یا پرتاڑت کرنے کے لیے محلاؤں کو جلا دیا جاتا ہے اس کے خلاف محلہ آندولن اور تمام لوگ سالوں سے لڑ رہے ہیں اور اب ایک محلہ کلیان منتری کا پتی اس ٹائپ کی بہودی بات کر رہا ہے تو میرا تو یہ ماننا ہے ہم لوگوں کی مانگ ہے کہ یہ بھی قانون کے خلاف ہے ان کے اوپر بھی مقدمہ چلنا چاہیے ان کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے اب استطیق یہ ہے کہ وہاں پر ایسائی ٹی ایک بنا دی گئی ہے اور ایسائی ٹی اب لوگوں کے بیان لے رہی ہے تو آج ہم لوگ گئے تھے ایڈی جی جو وہاں کا دیکھ رہے ہیں سب ایسائی ٹی میں بھی ہیں ان سے ملنے گئے تھے تمام بپکش کے لوگ تھے سی پی آئی سی پی ایم آر ایل ڈی آر جے ڈی سپا کانگریس یہ سب ہی لوگ گئے تھے اور سی پی ایم کا ڈیلیگیشن گاؤں بھی پرسوں پہنچ گیا تھا انہوں نے وہاں گاؤں کے لوگوں سے سب سے بات بھی کی تو ایڈی جی کو ہم لوگوں نے میمرانڈم دیا ہے اور اس میں ہم نے مانگ کی ہے کہ ان لوگوں کو اس پریوار کو اسی جگہ پر پنر ستھاپت کیا جائے اور ان کو معافضہ دیا جائے ایک کروڑ کے معافضے کی مانگ ہے اور ان کی ایک نوکری بھی مل دے ان کو سرکشہ دی جائے اور وہ وہیں رہیں اور جو لوگ بھی اس میں ذمہ دار ہیں لپت ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی ان کو مجرم بنا کر کے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو اب طریقہ ہے کہ سالوں سے چل رہا ہے کہ کہیں بھی کوئی اتکرمن ہے یا کوئی عوید نرمان ہے اس کے پیچھے پرشاسن کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن پرشاسن کے لوگ جو اس سمیں وہاں پر تینات تھے ان کے خلاف کبھی بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا وہ ہونا بہت ضروری ہے تو یہ باتیں چلنے ہیں کانپور میں یہ بہت جولند ایشو ہے مجھے لگتا کانپور ہی نہیں پورے پردیش میں یہ جولند ایشو بن رہا ہے اور جو یہ بلڈوزر کی اصلیت ہے کہ یہ انیائے کرنے والا ظلم کرنے والا اتیچار کرنے والا بلڈوزر ہے نیائے پردکریہ کو ختم کرنے والا بلڈوزر ہے اب یہ بھی بات لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے مہلہ مدوں کی بات کی مہلہوں کے ورود جو اپراد ہوتے ہیں ان کی بات کی ہم لگتار دیکھ رہے ہیں ہاتھ رسو چنمی انند کا معاملہ ہو کلدیب سنگھ سنگر کا معاملہ ہو کس طریقے سے ان سارے معاملوں میں آپ سرکار کی بھومکہ کو دیکھتے ہیں یہ تو ہم لوگ یہاں ہی نہیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہریانہ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک منتری ہے جس کے اوپر لینگک شوشر کا آروپ ہے ایک مہلہ جو سرکاری کوچ ہے اس نے لگایا ہے ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک وہ منتری منڈل کا صدد سے ہے تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جو بی جے پی کی سرکاریں ہیں وہ پوری طاقت لگاتی ہیں بلات کاریوں کی مدد کرنے کے لیے اور یہ کیس کئی کیسوں میں دیکھا گیا ہے بلکیز بانوں کے کیس میں بھی دیکھا گیا ہے جو ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا بری کر دیا گیا یہ جو رام رحیم ہیں ان کو بھی لگاتار پرول ملتی رہتی ہے وہ جاتے رہتے ہیں بھجن کیرتن بھی کرتے ہیں ان کے سب کام بھی چل رہے ہیں تو بھاجپا کی سرکار میں ایسا نہیں ہے کہ صرف مہلائے اسرکشت ہیں وہ تو ہیں ان کے اوپر ہونے والی حنصہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ بلات کاریوں کو پورا کا پورا سرکشن بھاجپا کی سرکاریں دے رہی ہیں موجودہ وقت میں اگر ہم سیاست کی بات کریں تو سیاسی تصویر ایک طریقے سے بدل رہی ہے سوامی پرساد موریہ کا ایک بیان آتا ہے اور سوامی پرساد موریہ کے بیان کے بعد رام چنیت پانس کو لے کے انہی نے یہ بیان دیا اور کسی طریقے سے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ وپک جو ہے وہ برائنیتی کے کینز میں سماجک نیائے کے مددے کو لانے کی کوشش کر رہا ہے کیا لگتا ہے کہ منڈل کی پولیٹکس پھر سے کا منڈل کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے دیکھیں آپ اس کو بہت سنکین طریقے سے رکھ رہے ہیں اور سنکین طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ جو بحث ہے یہ آج کی بحث نہیں ہے اگر آپ امبیدکر کی کتاب پڑھیں ریڈلز آف ہندوئزم تو انہوں نے تو وہ سب کا کہہ دیا ہے جو مطلب سوامی پرشاد مورے اور جو وہ بیہار کے منتری ہے چند شیکر جی انہوں نے تو اس کے نزدیک بھی کچھ نہیں کہا ہے تو جن لوگوں نے بھی برنو آشرم دھرم کے خلاف لڑائی لڑی ہے جن لوگوں نے بھی جات پات کے خلاف لڑائی لڑی ہے مہلاؤں کے ساتھ ہونے والا بھید بھائو اس کے خلاف لڑائی لڑی ہے انہوں نے لگاتات یہ جو گرنٹ ہیں یا یہ جو ایسی پستک ہیں جن کو دھرم گرنٹ کے روپے دیکھا جاتا ہے یا جو منوسرتی جیسی شاستر ہیں ان میں جو تمام اسمانتہ کو بڑھاوا دینے والی باتیں ہیں ہمیشہ ان کے خلاف ان لوگوں نے لڑائی لڑی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلا دوسری بات جو آج رامچلیت مانس کے بارے میں کہا جا رہا ہے میں آپ سے کہوں یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے کانپور کے اردگر ایک بہت بڑا آندولن چلا تھا ارجک سنگ کا اور ارجک سنگ یہی پرچار کرتا تھا کہ یہ دیوی دیوتاوں کو پوجنا بند کرو یہ سب اندھوشواس کو بند کرو اور پنڈتوں کے دوارہ یہ جو تمام پوجا پاٹ اور یہ جو سب ہوتا ہے اس کو بھی بند کرو اور یہ بہت بڑا مومن تھا اس میں ہزاروں پریواروں نے بھاگ لیا اب یہ پھر سے معاملہ اٹھا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ معاملہ اس لیے اٹھا ہے کہ آج ایک ایسی سرکار ہے دلی میں اتر پردیش میں بیہار میں تھی جو پوری طرح سے منووادی سرکار ہے وہ منووادی آدرشوں کو منووادی سدھانتوں کو پوری طرح سے سماج کے اوپر تھوپنا چاہتی ہے وہ ورناشرم دھرم کے پکشدھر لوگ ہیں میلاوں کی سمانتہ کو نہیں مانتے ہیں اور اس کے خلاف لوگوں کے اندر پرتکریہ ہے لوگوں کے اندر غصہ ہے اس لیے لوگ اب ان تمام باتوں کے بارے میں سوچنے لگے ہیں سوال کرنے لگے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ دلی میں قریب تین مہینے پہلے ایک بہت دس ہزار لوگوں نے ہندو دھرم ان کو چھوڑ کر کے بہت دھرم کو سوکار کیا اور اس موقع پر دلی کا ایک منتری بھی وہاں پہنچا اور اس نے اپنے من کی کوئی بات نہیں کی جو ڈاکٹر امبیت کر نے بائیس پرتکیہ تیار کی تھی اور کہا تھا لوگوں سے کہ آپ جب ہندو دھرم چھوڑو گے اور بہت دھرم کو اپنا ہوگے تو یہ بائیس پرتکیہ آپ کو لینا چاہیے ان بائیس پرتکیہوں کو اس منتری نے وہاں پر پڑھ کے سنایا اور اس کے خلاف اتنا زبردست سوشل میڈیا میں اس کا استیفہ مانگا گیا اس کو گھیرا گیا اور آخر میں اس کو استیفہ دینا پڑا تو یہ دکھاتا ہے کہ دونوں طرف سے جاگرگرگتا بہت بڑھ رہی ہے جو لوگ جاتیوات کے خلاف لڑنا چاہتے ان کے اندر بھی اب لڑنے کی تیور دکھائی دے رہے ہیں اور جو لوگ ورناشران دھرم کو بنایا رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں ابھی جو بیہار میں ہوا اب بیہار میں تو بیجے پی ہٹ گئی ہے اب تو نتیش کمار نے ان کو الگ کر کے سرکار بنا لی ہے تو چندشیکھر جی نے جو وہاں پر جو کانوکیشن ہو رہا تھا اس میں جو کہا کوئی بڑی بات کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن حملہ کس کے ہوا لیکن وہاں ایسا کچھ ہو نہیں پایا وہی بات سوامی پرشاد موری جی نے کہا اور انہوں نے کچھ ادھارن بھی دیئے اور دیکھئے وہ ادھارن کوئی ایسا نہیں ہے سب دنیا جانتی ہے کہ مانس میں وہ سارے دوہے چوپائی موجود ہیں آپ کہاں تک کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب وہ ہے آپ گیتہ پریس میں جائیے وہاں سے رامچند مانس کی کوپی خرید کے لائیے ایک ایک شب کا انواد بھی ہے عوضی میں لکھی گئی ہے ہندی میں انواد ہے اور ایک ایک چوپائی ایک ایک دوہا اس میں ہے جو کی دو کام کرتا ہے ایک طرف تو رامچند جی کی کہانی چل رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ دو چیزیں چل رہی ہیں ایک تو جو برامن جاتی کے لوگ ہیں ان کا مہمہ منڈن ان کی لئے کہنا کہ ان کی پوجہ ہونی چاہیے ان کا سبان ہونا چاہیے ان کو گائے دیجئے ان کو پیسہ دیجئے ان کو زمین دیجئے اگر وہ نکارہ ہیں نکرشت ہیں تو بھی ان کی پوجہ کریے اور دوسری طرف جو شودر جاتیاں ہیں جو دلیج جاتی کے لوگ ہیں اور جو مہلائیں ہیں ان کی لئے بہت اپماد جنگ باتیں کہی گئی ہیں کہ ان میں سے کوئی اگر مطلب ہونہار بھی ہے تو بھی ان کو کوئی سممان دینے کی ضرورت نہیں ہے اور بلکہ تلسی جاتی کئی جگہ تو اس پر بڑا دکھ بھی عبیقت کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا برا زمانہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو مطلب نیچ ہیں یا جو بھی ان کا قطن ہے یہ سب پڑھ رہے ہیں یہ سب وید کا مطلب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یہ کیسا کلیوگ آ گیا ہے ہم لوگ کو اس کا ویروت کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ کوئی ایک چوپای یا ایک دوہا نہیں ہے اس کے بہت سارے ادارن رام چلیت مانس میں ملیں گے اب کچھ لوگوں نے اس کو جلایا میں کہہ دوں میں جلانے کے تو پکش میں نہیں ہوں لیکن میں نشجد طور پر ان کو پڑھنے کے پکش میں ہوں سب کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اس میں لکھا کیا ہے یہ تو ہمارے دیش میں یہ کمال ہوتا ہے کہ ہر گاؤں میں یا شہر میں لوگ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کہ وہ مانس کا پارٹ کریں اور خود کہتے ہیں ہم کو گالی دو ہم تم کو پیسہ دیں گے یہ اور کہیں ہم نے نہیں دیکھا ہمارے دیش میں ہوتا ہے تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان پستکوں میں کیا لکھا ہے اور میرا تو بالکل یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بھی پستک ہو وہ چاہے بائبل ہو چاہے وہ قرآن شریف ہو چاہے کوئی بھی پستک ہو یا گیتہ ہو یا منوسفتی ہو یا مانس ہو اگر اس میں محلاؤں کو نابرابر ٹھہرایا گیا ہے اگر جاتیاں ہیں اگر ان کا اپمان ہوتا ہے تو نشت روپ سے ان کے بادے میں سمجھداری ہونی چاہیے اور ان کو دھارمک روپ میں مان کر کے ان کو دوسروں پر لادنے کا کام نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے رامچریت مانس کو جلایا ان کو جیل آپ نے بھیج دیا ابھی بھی وہ جیل میں ہے دو کے اوپر آپ نے راسکہ بھی لگا دی لیکن جو لوگ کھلے آم ٹی وی کے اوپر بول رہے ہیں کہ سوامی پرشاد موریا کی زبان کاٹ کے لاؤ تو ہم اتنا پیسہ دیں گے ان کا گلہ کاٹ دو تو میں اتنا پیسہ دوں گا ان کے اوپر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے ان کے اوپر سرکار کیوں نہیں کاروائی کر رہی ہے یہ تو نفرت پھیلانے والی بات ہے یہ تو ہنسا کی دھمکی دینے والی بات ہے یہ ہنسا مک کاروائیوں کو مطلب بڑھاوا دینے کی بات ہے اس پر بھی ایکشن ہونا چاہیے تو یہ جو ہے سرکار کی بھومکہ بھی اس میں بہت سندگت ہے اور لوگوں کے اندر جو ایک چیتنا پیدا ہو رہی ہے ایک جانکاری بڑھ رہی ہے میں نہیں سمجھ کی کہ یہ کوئی بری بات ہے چیتنا پیدا ہونا جانکاری حاصل کرنا یہ تو اچھی چیز ہے سماج کے لیے اچھی چیز ہے اور اگر اس کو لے کر کے لوگ جات پات کا ویروت کریں گے برن جو چیز سماج کو بانٹتی ہے اور لوگوں کے آپس میں نفرت پیدا کرتی ہے وہ دیش کو جوڑنے کے لیے اچھی چیز نہیں ہو سکتی ہے دوسری بات اس کے سندر میں پہلے ہمارے جو جین چودری جی ہیں رالوت کے انہوں نے جاتیگت جنگرنا کی مانگ کو اٹھایا تھا میری پارٹی سی پی جنگرنا کا سمرتھن کیا ہے اور میری رائی یہ کہ یہ ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے اس سے ڈرتے کیوں ہیں لوگ پتہ ہونا چاہیے کتنے لوگ کی سماج کے ہیں ابھی سپریم کوٹ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہم پچھلوں کا آرکشن کس آدھار پر کریں جب آپ پچھلے کتنے ہیں تو یہ ہونا چاہیے اس سے کون ڈر رہا ہے یہ بات سپسٹ ہونی چاہیے لیکن اس طرح کی جنگرنا یو پی میں بھی ہونی چاہیے اور کی اندر سرکار کو بھی کروانی چاہیے یہ میرا بلکل پکا مت ہے ہم ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہیں گے اگر ہم ادھار آئے تو جو زمینی مددے ہے جیسے انیمپلائیمنٹ کا مددہ ہے اس کے اندر سی ایم آئی کی ڈیٹا کہتا ہے 4.1 اس وقت انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے تا یو پی کا اور اس وقت اتنا بڑا میگا ایک شو ہوا ایک انیمیٹ ہوئی یو پی کے اندر تمام دیش و دیش نیویش آئے یو پی کے اندر کیا لگتا ہے کہ ان انیمپلائیمنٹ کے مسئلہ ہے اتنا بڑا یہ سال ہو سکتا ہے دیکھیں انیمیٹ آئیں یہ اچھی بات ہے اتر پردیش پر پونجی نویش ہو یہ بھی اچھی بات ہے لیکن آپ باہر کے لوگوں سے کہہ رہے کہ 97 لاکھ یہ پتہ نہیں کتنی نوکری ہم بنے گی نہیں بنے گی بھوش میں ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہم لوگ کا سبکہ ہے سرکار سے کہ جو سرکار کی رکت پڑے ہوئے آپ ان کو نہیں بھر رہے جو سرکار نوکری خالی پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو کیوں نہیں بھر رہے آج آپ ریل میں دیکھئے رکت ستھان آپ کسی بھی دفتر میں جا کر دیکھئے رکت ستھان آپ منرگا میں جن لوگ کو کام ملنا چاہیے اس میں دیکھ ان کو کام نہیں مل رہے تو جہاں کام سرکار دے سکتی ہے وہاں کام کیوں نہیں دے رہی ہے وہ بہت بات کر رہے کہ یہاں سے آئے گا وہاں سے آئے گا ٹھیک ہے آئے گا بہت اچھا ہے لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ کے جو کاری چھتر میں نوکری دینے کا جو دائت آپ کے اوپر بنتا اس کو آپ کیوں نہیں پورا کر رہے ہیں جب پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے تو جو لڑکی اتنی محنت کرتے ہیں ان کے نوکری کا معاملہ اور آگے بڑھ جاتا ہے ان کی ایج بڑھ جاتی ہے تو یہ بڑا اندیائے ہو رہا ہے بیروزگار وں کے ساتھ تمام چیزیں ہیں جیسے جنگرلہ کی بات کری اس کے علاوہ سماج نیائے کا مددہ ہے لیکن یہ مددے کہیں چناؤ کے وقت جو ہے وہ رائی نیتی کے ہزاروں سال کے مددے ہیں اب اگر اُبھر رہے تو اچھی بات ہے سماج نیائے کی لڑائی پھر سے چل نہیں چاہیے جو او بی سی کا ریزرویشن تھا منڈل آئیوگ نے جو دیا تھا وہ اس سرکار کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے جو گریبوں کو سکولرشپ ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے جو سی ایس بچوں کو ملنی چاہیے نہیں مل رہی ہے جو مائنورٹی کے بچوں کو ملنی چاہیے نہیں مل رہی یہ سارے مددے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے جنہی آپ کہہ رہے نا اس کا مطلب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کتنے لوگوں کو فری اناج بٹ رہ ہے کچھ پتہ ہے آپ کو لاکھوں لوگوں کو نہیں مل رہ ہے اور اب سرکار کیا کر رہی ہے ایک طرف سے تو فری اناج بھی کم کر رہی ہے اور جو راشن میں پانچ کلو ملتا تھا اس کو بند کر دیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب سستہ اناج راشن کی دکان بات کو پرسارت کر رہا ہے کہیں کو میڈیا مددوں پر بات چیت کر رہا ہے کہیں ہم کو میٹنگ کرنے کے لیے کوئی پرمیشن ملتی ہے تو جب کچھ بولنے کی جب کچھ کرنے کی جگھائی نہیں چھوڑی ہے سرکار نے تو جتنا آپ کر سکتے اتنا ہی کریں گا اور کریں گے کیا لگتا ہے کہ ایک ڈیکلیر ایمیرجنسی جیسے محول ہے اس کو جو کچھ بھی نام دیجئے لیکن یہ بات بلکل تہہ ہے کہ ایک طرف میڈیا جنتہ کے مددوں سے بلکل ہی اپنے آپ کو الگ کر چکا ہے اور دوسری طرف جو ہم کو جنوادی جگہ ملنی چاہیے اپنی بات کہنے کے لیے الوچنہ کرنے کے لیے وہ دن پر دن سکرتی جارہ ہے اور کہیں کہیں تو ختمی ہو گئی ہے تو یہ تھی کومنیس پارٹی آف انڈیا مارکس وادی کنیتہ صوباشنی علی جن کا کہ 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 ستہ پکش کی رہا ہے آواز اٹھانے کی آس احمیتی کی آوازیں نہیں اٹھ پا رہی ہیں اور اس میں میڈیا کو بھی دوشی مانتی ہے میڈیا جو ہے وہ آس احمیتی کی آواز کو وہ بل نہیں دے رہا ہے جو بل اس کو دینا چاہیے سباشنی بات کے لئے بہت شکریہ